جامعہ مسجد سری نگر آج مسلسل ساتوے جمعہ بھی احتیاطی طور پر بند رہی اس حوالے سے جامعہ مسجد کے عید گرد سیکیورٹی فورسز کے اہلی کاروں کو تائنات کیا گیا تھا اور جامعہ مسجد کے صدر دروازے پر تعلہ لگا دیا گیا ہے ذراعہ کے مطابق فلسطین کے حق میں ممکن احتجاج کے پیش نظر یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور اس حوالے سے لگتار میرویز مولی محمد عمر فاروق ساتوے مرتبہ رہائی کے بعد آج تواریخی جامعہ مسجد کے اندر رواز و تبلیغ نہیں کر پائے یہ ویجولز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سیکیورٹی کو کافی سکت کیا گیا تھا حالانکہ لگ بک ساتوے جمعہ آج یہاں پر نماز جمعہ باجمات ادا نہیں ہوئی ہیں بلکہ یہاں پر آج بھی ممبرو محراب تواریخی جامعہ مسجد کے خاموش رہے لیکن اس دوران ہمارے نمائندے فیصل ریاض نے بھی یہاں صورتحال کا اجائزہ لیا اور انہوں نے کیا کچھ دیکھا آئی دیکھتے ہیں آج ساتھ میں ہفتے بھی جامعہ مسجد کے سیکیورٹی کا پہنے لگا اور اس کے ساتھ جو مرکجی دروازہ ہے وہاں پہ بڑا تعلہ لگایا گیا ہے اور احتیاطی طور پہ آج ایک بار پھر سے جامعہ مسجد سری نگر کو بند رکھا گیا آپ کو بتا دیکھیں فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کے پیش نظر جمعہ کشم انتظار میں احتیاطی طور پہ جامعہ مسجد کو بند رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو میر بائز مولی محمد عمر فاروق ہے ان کو بھی گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دی گئے اور ایسے آج ایک بار پھر سے جامعہ مسجد سری نگر کے جو ممبر و محراب ہے وہ ایک بار پھر سے خاموش رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جامعہ مارکٹ ہے اگرچہ وہ خلا ہے لیکن جو خاموش ہے وہ ایک بار پھر سے آج جامعہ مسجد ہے اور جامعہ مسجد میں آج ایک بار پھر سے نماز کی ادائی کی اجازت نہیں دی گئے حالانکہ کسی طرح کا کوئی پروٹسٹ شروع یہاں پہ نہیں دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی جامعہ مسجد کو بند رکھا گیا کیامرہ پر سے سمیر بانی کے ساتھ میں فیصل یاد سری نگر کے